جب ایک چیز ہے کہ وفاق اور انسی او سی مسلسل ریکمینڈیشن دے رہا ہے کہ آپ لوگ لوگ ڈاؤن کی طرف نہ جائیں زیادہ ویکسینیشن کی طرف جائیں وہ زیادہ فیزیبل بھی ہے اور زیادہ اس سے فائدہ بھی ہوگا تو پھر گریوینسر تو اپنی جگہ پر ان کے ویلڈ ہیں مندوخیل صاحب مدد طلب کر رہا ہے اسے انگواری کی باتیں کر رہے ہیں بھائی اس سن ہمارا تھا ہمارا رہے گا اور اگر آپ کو تھوڑا وہ شکر کرا جی تھی کہ ابھی ایک در 3 منتے پہلے پورا پاکستان کی تمام پارجن کو میرے شکل میں شکست دے کے پیپس پارڈی آئی ہے اور پیپس پارڈی کم بیک ہوئی ہے جہاں اینکرم نے چالیس سال حکومت کی جہاں ہاتھی کمیر صاحب کسی اور کو ریمت نہیں وات کرتا کہ زبان کا زبان کوئی الفاظ نہیں کالے جہاں تیجھائی نے تین سال میں اس ملک کا عاشر نچت کی ہے وہ ان کے سامنے جہاں یہ بھوری بان لاشوں اور بتا خوری اور ان کے سامنے یہ بیپرس بلکہ سپورٹر بلکہ اس کو چندہ اس کی صورت میں یہ چیزیں دیتے تھے آج پیپس پارڈی آگر کر رہی ہے تو وہ ملک دشمنی کی طرف ہو رہی ہے جنسیوں سے مدد مانگنے کی جیسے وہ مسلم نے ان سے اسمائل گزر کر آتا خدا کا خواہ کالو یہ ہمارا صبح ہے ہماری حکومت ہے ہم اپنی عوام کے صرف کیوں کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ پورا کر جب اسلام آباد میں یہ کرونا کی جو مرض ہے تو وہ کلبلی مجھ گئی ہے چند میں کراچی میں تیس پرسنٹ سے زیادہ گئی ہے اور کل میں نے پیٹی آئی کی لوگوں کے ساتھ مختلف ٹاک شیو میں جو بات کر رہے تھے وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیپس پارڈی کی نالی ہے تیس پرسنٹ کیسے بہنچ گئی ہے اب یہ بھی ہمارے سے کل کا اللہ نہ کریں گے تب بھی یہی سارے لوگ جو نہ وہ جترا ہے کہ ان کی ترجمانیں وہ شروع ہو جائیں گے کہ ٹیپس پارڈی کی نالی ہے ہم وہاں کیوں ہو رہے ہیں نہ تو یہ ویکسین پروائیڈ کر رہے ہیں نہ تو کوئی اور مجھے عربوں کھربوں اور پیجوں نے دنیا سے انہیں پٹھوڑ لیے اور سن حکومت کو کچھ نہیں دو سو عرب عربی بھی انفسی کے مد میں ہمارے بکایا ہے ہم کی بھلا کیوں کہیں گے آتی کمیر کی پارڈی نے نہیں آنا ہے یہاں پہ حکومت کرنا ہے ہم ہی ہوں گے ہم نہیں ہوں گے تو پروار ہوگا تو یہ چند تکوں کے خاطر اس طرح الفاظ کہنا اس طرح باتیں کرنا اس طرح ایچنسیوں کو افسانا اس طرح پیپس پارڈی کو پتہ نہیں کون سے ملکی پارڈی سمجھ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ چیزیں وہ ہے کہ ناممکن والی باتیں ہم پہلے بھی مدد کر رہے ہیں لیکن مندقیل صاحب جو آپ کو اویلیبل ریسورسز ہیں جو ویکسین آلریڈی پروائیڈ کی گئی ہے اس کو تو ٹھیک طرح سے لگانے کے لیے مینج کر لیں مطلب اب ایکسپو سینٹر کے دروازے ٹوٹ رہے ہیں ایسی حالت ہے دیکھیں بات یہ ہوتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان کی میڈیا کو شوائے کراچی سے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے اب اسلامباد ڈوبرا تک کسی میں حیمت نہیں ہوتا ہے کیا کہ اس کے خلاف کو خبر چاپے ہم بولے ہیں ہم بولے ہیں اس کے اوپر دیکھیں اور دوسری بات دوسری بات دوسری بات یہ ہے ہم کیوں چاہیں گے ہماری عوام ہیں ہم میں سے ہیں ہم میں سے ہیں اور یہ کراچی ایک منی پاکستان ہے اور خاص طور میرال کا تو منی پورے گلدستک کی شکل ہے جب تمام زبان تمام مطلب کے لوگ رہنے والے ہیں ہم کیوں کہ ہاں تختیب کے اوپر جو نا ہوئی ہے ٹائمنگ کے اوپر ہو سکتی ہے پہلے بھی میں کالپناتی امیر صاحب سے یا دوسرے رینوات انکم ہے جی ٹیو میں بیٹا ہوا تھا میں نا کا سینہ حکومت کو ٹائمنگ کے اوپر خیال لکھنا چاہیے آج اگر کرونا تیس پرسن سے بڑھ چکا ہے اب تیس پرسن پورے پاکستان میں کسی شہر میں دس پرسن تک نہیں ہے تین چار پرسن پر اس کے بعد آگر سینہ حکومت تختی کر رہی ہے آپ کو یاد ہے عمران یعزی صاحب بھی فرماتے تھے کہ یہ نزلہ ہے جب وہ وزیراللہ اور سینہ حکومت اقدامات اٹھا رہے تھے اور اس کے بعد ڈبلی اوچیو نے جو انہیں نے ان کے تعریف کرنا چرو کر رہی ہے تو وہ بھی ان کی حضم نہیں ہو رہے ہیں تو بھئی ہمیں بلکل اس چیز پر مشاورت ہونے چیئے بلکل اس کی ٹائمنگ کے اوپر ان کی بیس کے اوپر مگر اس طرح الفاظ کہنا اس طرح ایجنسیوں کو اکسانا کہ بھئی پتہ نہیں پتہ کرو کہ یہ انڈیا کے یا اسرائیل کی ایجنٹ تو نہیں ہے مطلب یہ ان کے گفت بل ways. تو اس معاملے میں تو پھر آپ سے بات بھی نہیں ہو حسنی ہے اس معاملے میں آپ سے بات کیوں کریں گا پھر میں کیوں کہ ہم کیا کرنے والا ہوں ہم پاکستانی ہیں پاکستان لو قیدے والا ہے پاکستان میں رہنے والا ہے پاکستان کے کھا رہے فاکستان کے پیر ہیں کے پاس کی رویاں Urban جانی نہیں فمجھے نہیں متہیںے نہیں ہوں ہم نے اُٹھا کی ہے ہم بحض ٹھے پاکستانی رہے اور پاکستان رہی جانتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا آپ سجادی سے دے سکتے ہو اور یہ میں دوبارہ مضمت کرتا ہوں جو کوئی نہیں کیا ہے ایسی صورت میں تو بہت بھی ان کے ساتھ بیٹا رہے ہیں اتھیک میر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر اتھیک میر صاحب کوئی کلی کہیے گا اس کے بعد میں ڈاکٹر کیسر سجاد کی طرف جاؤں گا دیکھیں ان کا اعترام ہے ان کی عزت ہے اس سے قبل بھی یہ اس بات کا میرے ہی ساتھ ایک دو پروگراموں میں اعتراف کر چکے ہیں مشاورت کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں جس میں سٹیک ہولڈرز کو شامل نہیں کیا جاتا ان میں نقائص ہوتے ہیں وہ میاری اور مناسب نہیں ہوتے ہیں یہ خود اعتراف کر چکے ہیں اور انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ میں اپنی حکومت کو قائل کروں گا کہ جب بھی جب اس قسم کے بہرانی معاملات ہوں تو آپ یعنی سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کرنی چاہیے یہ وہ بھول گئے ہیں دوسرے انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی نے بھتا خوری سے نجات دلائی سب جانتے ہیں امن کمیٹی کس کی پیداوار تھی کراچی میں یہ بھتا خور یہ گینگ وار یہ اس کے والدین کون تھے سب جانتے ہیں تو دیکھیں یہ غلطی ہیں تو آپ کی پارٹی سے ہوئی ہیں یہ بات ایسا نہ کرتے ہیں عدیق میرساہ میرے خیال سے ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے ہم حقائق بات کرتے ہیں میرا مقصد یہاں پر کتائی دور پر اس خاص مومنٹ کے اوپر کچھ کو لڑوانا نہیں ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے